بابا ایک نات بھوجن کرنے بیٹھے بھوجن کی تھالی پروسی گئی کھلے میدان میں بابا ایک نات بھوجن کر رہے ہیں روٹی رکھی گئی گھی کی کٹوری رکھی گئی بابا ایک نات نے بھوجن کرنے سے پہلے اپنے پرہو کا اسمرن کیا آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے پرہو سے کہا پرہو تیرا لاکھ لاکھ دھنیوار کہ آج میری تھالی میں دو روٹیاں تُو نے رکھی ہیں جرور میں نے پچھلے جنم میں کسی بھونکے کی بھونک مٹائی ہوگی تب ہی تُو نے میری تھالی میں روٹیاں پردان کر دی ہیں یہ سوچ رہے تھے بھگوان کو دھنیوار دے رہے تھے اے پربو تیری کربہ ہے مجھ پر بہت بھوجن سے پہلے شانتی منتر پڑھ رہے تھے اور بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ اے ایشور اس دنیا میں یدی کوئی بھوکا ہو تو میرے پاس بھیج دے میں اپنی روٹی دے کر پہلے اس کی بھوک مٹاؤں گا اس کے بعد اپنے بھوک یہ ہوتا ہے جیون کو سازہ کرنا اور کہتے ہیں آنکھ مونکر جیسے ہی پربو کا دھیان کیا ایک کتہ آیا جیسے ہی آنکھ کھولی تھالی کی روٹی کتہ لے کر کے بھاگ گیا آنکھ کھول کر کے دیکھا تھالی کھالی بابا ایک ناکھ نے دیکھا کہ ارے کتہ روٹی لے کر کے جا رہا ہے دورے اس کے پیچھے کتہ آگے آگے بابا ایک ناکھ پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے کتہ روٹی لیے بھاگے جا رہا ہے بابا ایک ناکھ نے کہا ارے پربو کہاں بھاگتے ہو یہ پرماتما کہاں جا رہے ہو تم مجھ سے دور یہ روٹی لے کر بھاگو مت لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا روٹی چھیننے گئے ہیں بابا ایک ناکھ تو گھی کا کٹورہ لے کر جاتے ہیں کہ اے پربو یہ روکھی روٹی کیوں کھاتے ہو یہ گھیویں لگا دو اور میرا جیون سا تک کر دیجئے گھی لگا دیا روٹی میں روکھی روٹی کیوں کھا رہے ہو دیکھ کر کے آکاس کے طرف بابا ایک ناتھ نے کہا باہرے پربو کیا سکل بنائی تُو نے سوان کی اور مجھے اڑھا دی چوڑنی انسان کی بابا ایک ناتھ نے کہا یہ کتہ نہیں ہے اس کتے کے بھیتر مجھے پرماتمہ دکھائی دیتا ہے اور بھگوان مہاویر نے بھی کہا ہے کہ ہر آتما کے بھیتر ایک پرماتمہ چھپا ہوا ہوتا ہے چیتی کے بھیتر بھی پرماتمہ ہے انسان کے بھیتر بھی پرماتمہ ہے پیڑ پودوں کے بھیتر بھی پرماتمہ ہے ارے سمیت درشتی تو وہ ہوتا ہے جو ایک اندری میں بھی بھگوان کے درست کر لیا کرتا ہے وہ شمیت کی سمپدہ کو سوچئے آپ پہلے کا یہ جمانہ تھا کہ جب ہمارے بوجرگ بھوجن کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو گھر کے آنگن میں آواز لگاتے تھے کہ میری آواز جہاں جہاں تک جاتی ہو یدی کوئی بھونکا ہو تو آ کر میرے گھر میں بھوجن گھرن کرے میں بھونکے کو بھوجن گھرن کرا کے پھر بھوجن گھرن کروں گا تین بار آواز لگائی جاتی تھی کہ کوئی بھونکا ہو تو میرے در پر آئے میں اس کا سواگت کرتا ہوں پہلے کہا جاتا تھا اتیتی دیو بھو بھونکے کو بھوجن کرانا دھرم ہوا کرتا ہے پہلے کا وہ جمانہ کہ لوگ کہتے تھے کوئی آوے تو ہم کھاوے اور آج کا جمانہ ایسا ہے لوگ کہتے ہیں یہ جاوے تو اس کے بعد ہم دھر تیرے کی زندگی آدمی کی بیچار کریے سارتھک کرو جیبن کو نانک کے پتا نے نانک کو کھیت میں بھیجا کہ جاؤ بھسل کھڑی ہو رہی ہے جوانر کی بھسل لگی ہوئی ہے جاؤ چڑیوں سے جوانر کی رکشہ کرنا نانک مچان پر جا کر بیٹھ گئے پرہو نام کا دھیان کرنے لگے چڑیوں نے دیکھا کہ یہ کیسا رکھ والا ہے یہ ہمیں بھگاتا ہی نہیں ہے چڑیاں آ کر کے جوانر باجرا کھانے لگیں جیسے ہی نانک کی آنکھیں کھلیں نانک نے کہا مجا آ گیا پتا نے بھیجا تھا رکشہ کرنا بیٹا کہہ رہا ہے رام جی کی چڑیاں اور رام جی کا کھیت خاؤ اوری چڑیاں بھر بھر پیر خاؤ اوری چڑیاں بھر بھر میرا کیا ہے میرے باپ کا کیا ہے رام جی کی چڑیاں اور رام جی کا کھیت ہے دھیان رکھئے نانک کو بہت مارا پتا نے کی باگل یہ کیا کرتا ہے تو میں نے چڑیوں سے رکشہ کرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا اس نے کہا باپو چڑیوں کی تو رکشہ کر رہا تھا ارے بھاگل ہے کیا سارا کھیت کا دانہ چپ گئی بولے پتا جی دانہ نہیں چپتی تو چڑیوں کی رکشہ کیسے ہوتی ساری چڑیاں بھوکی مر جاتی اس لیے میں نے کہا کہ رام جی کی چڑیاں اور رام جی کا کھی کھا لو چڑیاں بھر بھر پیٹ دھیان رکھئے یہ ہوتی ہے سنتوں کی کرنا ارے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی جینے کا تھوڑا سا پریاس کریے کل ہجاروں لڈو چڑھائیں گے ایک لڈو کسی بھونکے کو دے دینا گریب کو راستے میں میں کہتا ہوں ہجاروں لڈو سے بھی زیادہ پھرنے لگے گا بابا کی چرنوں میں چڑھایا ہوا لڈو جیدھی کسی گریب کے نادامن میں چلا جاتا ہے تو دھیان رکھنا وہ لڈو لڈو نہیں رہتا ہے گو بچل بالے بابا کا پرساد بن جایا کرتا ہے جیون کا آنندر بن جایا کرتا ہے سیوا کریں لاکھوں روپے دان کرتے ہو کوئی بات نہیں ہے اس پنڈال میں بیٹے ہوئے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کاس ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی دان کرتے ہم بھی بولیاں لیتے آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم کیسے اس سو بھاگ کو پرابت کریں نہیں میرے بھائی یہ دیوانگ سے نکال دیجئے کہ پیسے سے ہی دھرم گوا کرتا ہے عباد امرے دیوانگ سے نکال دو پیسہ ہی اکیلا سب کچھ نہیں ہوتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مالا پھیرنے والے ہاتھوں سے زیادہ وہ ہاتھ پویتر ہوتے ہیں جو دین دکھیوں کی سیوہ کیا کرتے ہیں ان سے پویتر ہاتھ دنیا میں کوئی دوسرے نہیں ہوا کرتے ہیں ارے کسی کو جیبندان دیتے ہیں وہ ہاتھ بہت پویتر ہیں قرآن گیتہ بائیول سمیسار ہاتھ میں لینے والے ہاتھ اتنے پویتر نہ ہوں گے جتنے کسی کا بھلا اور سیوہ کرو تو تمہارے ہاتھوں میں پویتر دائیں اپنے آنکھ پا جایا کرتی ہیں نشدن بھئیہ برت کریہ سو نشچے بھول سیوائیں کریے اپنے جیون میں تھوڑی سی بہت سے گوالیر کے بیوینیس محلے کے نریل چڑھ رہے ہیں مجھے محلے میں پدھارنا ہمارے نگر میں پدھارنا کیوں پدھارنا بھائی ہمیں آہاردان کا سو بھاگ پردان کرنا ہم اپنے گھر میں آپ کی چلن پڑھوانا چاہتے ہیں ہر ناری کا اس شپن رہتا ہے کہ اپنے گروہ کو اپنے ہاتھ سے جیمن کرائے اپنے ہاتھ سے ایک دراز آہار دے کر ارے کامی بھوگیوں کو جندگی بھر کھلاتے ہو سو بھاگ کے سالی ہوتے ہیں جو سائمیوں کے اپنے ہاتھ سے ایک دراز آہار دران کیا کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہجاروں لوگوں کو بھوجن کرانے سے وہ آنند نہیں ملا کرتا ہے اور کسی منی کو ایک دراز آہار دے دیا جائے تو جیون میں آنند کی انہموتی ہو جایا کرتی ہے بہت سی محلائیں سب چاہتی ہیں کل تو ایک سندھی پریوار میرے پاس آیا مہراج کہ ہمارے گھر جیمن کے لیے آپ پڑھا سکتے ہیں سو بھاگ کے دیکھو ان کا میں نے کہا آ سکتا ہوں بولے ہم جین نہیں ہے میں نے کہا تو بھی میں آ سکتا ہوں موسلمان میں کہا وہاں بھی جا سکتا ہوں کوئی بھی مجھے آہار دے سکتا ہے کوئی پاوندی نہیں ہے میرے پاس جینیوں کی آتنا دھک دھک ہو رہی ہے مہراج یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں کہاں جا کے آہار لوگے میں لے سکتا ہوں کوئی بھی گولیئر کا گھر ایسا نہیں ہو جہاں میرا بھوجن نہ ہو ہر گھر میں میں اپنا بھوجن کر سکتا ہوں اس پنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بولو کیا تم مجھے بھوجن کرانا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کر دیکھو سب باپری اتنا بڑا تمہیں رپیٹ نہیں ہے بھئی لیکن ایک بات دھیان رکھنا میں ہر کسی کے گھر میں آؤں گا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا ہر کسی کے گھر میں بھوجن کرنے آؤں گا آپ یادی اپنے گھر میں بیس روٹی بناتے ہیں تو میں آپ سے نبیدن کر رہا ہوں کہ چار روٹی میرے لیے بھی بنا لیا کرو بیس میں سے چار میرے لیے نکال دینا کیونکہ میں اپنا بنا ہوا بھوجن نہیں لیتا ہوں اپنے نمیت کا یادی بیس روٹی بنتی ہے گھر میں چار روٹی میرے لیے بنانا دھیان رکھنا اور وہ چار روٹی ہر گھر میں میرے لیے بننا چاہیے اس میں تم مت کھانا وہ چار روٹیاں یادی ہر گھر میں جین اجین سب کے گھر میں بنے گی اور میرے نام کی جو روٹی تم بنا ہوگے ارے پلک ساگر بھلے نہ آئے وہ چار روٹی کسی بھونکے کو کھلا دینا میں سمجھوں گا میرا ہاہار تمہارے گھر میں پرتی دن چار روٹی میری نکالنا وہ گھر میں یادی گائے آ جائے تو چار روٹی دے دینا اسے گھر میں کوئی بھونکا آ جائے بھکاری آ جائے کیا پر اکھا کرتے ہو دو روٹی کے لیے دو روٹی چار روٹی اس کے دامن میں ڈال دینا اور اس کو یادی تم روٹی دوگے تم سوچتے رہو کہ ہم نے بھکاری کو دیا ہے اور میں سوچتے رہوں گا کہ بھکاری کو نہیں تم نے میرے سامنے ارگ چڑھا دیا ہے اسے بڑا خرم دنیا کا کوئی دوسرا بولو سندھی پریبار ہو جین ہو بہشنا ہو مہی سوری ہو چار روٹی میرے لیے نکالو گے نا میرے کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آ کر کھاؤں گا ارے بھگوان بھی تو نہیں لیتا نا پھر بھی تو مورتی کو بھوگ لگاتے ہو اپنے تھاکر جی کو بھوگ لگایا جاتا ہے مورتی تھوڑی کھاتی ہے لیکن جب تھاکر جی کو پتھر کی مورتی کو بھوگ لگاتے ہو تو تم ایسا سوچتے ہو کہ تھاکر جی بھوژن کر رہے ہیں ارے بھونکے کو چار روٹی کھلانا سوچنا بلک سانر بھوژن کر رہا ہے تمہارے گھر میں آہار گرہن چار روٹی باس اور دس روپے مجھے جرور دینا ہر دن دھیان رکھئے اتنا تو دے دو بھائی مجھ سے لاکھوں روپے کا آشیرواد مانگتے ہو میرے کو دس روپیہ بھی نہیں دوگے مجھے دس روپیہ نہیں دوگے نا تو انکم ٹیکس والا دس لاکھ لے جائے گا اٹھا کر کے دھیان رکھنا ویچار کرنا ہے چار روٹی اور دس روپے دس روپے اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ کہیں گے مہاراج روٹی کی روٹی کھاؤ دس روپیا اور مانگ رہے ہو دھیان رکھئے چار روٹی میری ماتائیں مجھے دیں گی اور دس روپیا جو پتہ تلہ ہوا کرتے ہیں یہ مجھے بردان کریں گے دس روپے ہر گھر سے ملنا چاہیے اور ایک بات دھیان رکھنا وہ دس روپے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم میرے ترشتیوں کو لا کے دے دینا میں یہ نہیں کہوں گا کسی مندر میں جا کے دینا وہ دس روپے جو میں کہہ رہا ہوں میں ہر بیقتی کو دھیان رکھنا لاکہ کروڑوں روپے دو تب کسی سنسطہ میں ترشتی بن پاتے ہیں کائے کو ترشتی بننا اپنے ترشتی خودی بنو میں ایسا ترشت کھول رہا ہوں جس میں تمہیں ترشتی ہو تمہیں ادیش ہو تمہیں منتری ہو ساری کمیٹی تمہیں بن جانا اور پرڈے دس روپے نکالنا اور ایک گلک میں ڈالتے رہنا گلک کو گلک مس سمجھنا اپنے ترشت کا کوش ادھیش سمجھنا دس روپے پرڈے اس میں دینا اور مہینے کے جب تین سو روپے ہو جائیں تو کسی انات کے لیے تین سو روپے کی شاہدتہ ہر مہینے کرتے رہنا جس کے لیے سب کچھ دے دیا وہی اولاد بڑھا پہ میں اسے چھوڑ کر کے اب جانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے گھر واپس پیدل پیدل پہنچتی ہے گھر میں اور جیسے ہی گھر میں پہنچی رات گھر آئی اس ماں نے دیکھا کہ گھر پر تو تالا گلا ہے مالک کوئی اور ہو گیا اس گھر کا اپنے ہی گھر کو دیکھتی ہے کاتر نگاہوں سے ایسی بھی اولاد اس دنیا میں پیدا ہو چکی ہے مانوار جو اپنے ماں باپ کو نہیں بلکہ ان کی دولت سے پیار کیا کرتے ہیں ایسی بھی اولاد ہیں جو ماں باپ کی قیمت نہیں کرتے ہیں کیسے کریں گے یہ ماں باپ کی پھوجا دھیان رکھئے بیچار کرئے ساری رات بیٹھی ہے چبوترے پر دیکھتی ہے کہ صبح سے بھوجن کر آیا میں نے اسے کتنا انتجار کیا کتنے خواب اس بیٹے نے دکھائے بار بار دیکھ رہی ہے اور کہتے ہیں اس رات اپنے ہی گھر کے چبوترے میں وہ گجارہ کرتی ہے رات وہیں سوتی ہے اور ایسی بھی ایک کہانی کہتی ہے کہ وہ ماں بگ اچھے مہینے سے اسی چبوترے پر رات گجار رہی ہے مکان مالک نے کہا کہ ماں تو چھوڑنا اب کیوں آتی ہے اس گھر میں اس گھر کو میں نے لے لیا ہے وہ ماں کہتی ہے ارے تیری بیوستہ ہم کہیں اور کرا دیتے ہیں اس نے کہا نہیں میں مروں گی جیوں گی اسی چبوترے پر کیونکہ مجھے بسواس ہے کہ ایک دن میرا بیٹا نوٹ پر چلوے واپس آئے گا اسی آس میں میں یہاں پر جیتی رہوں گی بس مجھے کچھ نہیں چاہیے اسی چبوترے پر سونے دو اسی چبوترے پر رہنے دو کہتے ہیں اس مکان مالک نے اس ماں کی باہوں کو تھاما اور کہا کہ ماں تو چبوترے میں نہیں رہے گی اتنے سارے کمرے ہاں ہیں ایک کمرہ میں تیرے نام کرتا ہوں بیچار کریے کبھی کبھی اپنوں میں وہ نہیں ملتا جو پرائیوں میں پرابت ہوا کرتا ہے اپنی ہی اولاد وہ سخ نہیں دے پاتی جیسے ہی اس مکان مالک نے اسے پکڑا اس کی باہوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اسے ایسا لگا اتنی جور سے اس بوڑھی ماں نے اس کے ہاتھ پکڑے کہ جسے چلنا سکھایا وہ چھوڑ کے چلا گیا ایسا پہلی بار لگا کہ پرائیوں کے بھی ترمیر کوئی نہ کوئی دل تو ہوا کرتا ہے دھڑکتا ہوا اس نے کہا کہ ماں ایک کمرہ ہی نہیں پورا گھر تیرا ہے تیرا ہے